موسیقی نظر وزیراعظم شہباز شریف نے اکوائی متعدہ کے سیکنٹری جنرل انٹونیو گاثریس سے اکوائی متعدہ کے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کیا ہے یہ انتہائی اہم ملاقات اور یہ اہم اس لیے بھی کہ وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کے ساتھ بھرپور اظہاری ایک جہتی پر سیکنٹری جنرل سے اظہار تشکر کیا ہے یہ اظہار تشکر ان سے خاص طور پر اس لیے بنتا تھا اس لیے ڈیو تھا کہ جب وہ پاکستان کے وزٹ پر آئے اور اس کے بعد جب وہ واپ کہے تو انہوں نے اکوائی متعدہ کے فورم سے پوری جو عالمی برادری ہے اس کو بہت واضح جو پکچر ایک پاکستان کی پیش کی جا سکتی تھی وہ کیا لوگوں کو بتایا اکوائی عالم کو بتایا دیگر ممالک کو بتایا کہ پاکستان میں اس وقت سیٹویشن اصل میں ہے کیا پاکستان کا کتنا بڑا اس فلڈ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے آگے پاکستان کو اس فلڈ کی وجہ سے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ہم یعنی عالمی برادری پاکستان کو کس طرے سے ہیلپ آؤ کر سکتے ہیں لیکن اس ملاقات سے پہلے ناظرین بل این ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے جو شریک چیئرمن ہیں بل گیٹس انہوں نے بھی نیو یورک میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی وزیراعظم نے بل گیٹس کو موسمیاتی تبدیلی کی جو انسانی قیمت پاکستان میں چکائی ہے اس سے آگاہ کیا سیلاف سے خوراک کے آدم تحفظ اور متاثرہ خواتین اور بچوں کی حالت زار اس وقت کیا ہے پاکستان کے اندر اس سے بل گیٹس کو آگاہ کیا اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت دی ہوئی ہے وزیراعظم نے شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی عرب کی بانویں جو قومی دن کی تغریبات ہیں ان کے مبارک بات دی ہے خادم حرمان شریفین شاہ سلمان بن عدل عزیز اور سعودی عوام کے لیے بھی مبارک بات کا بیگام دیا وزیراعظم نے سعودی عرب کے عوام کے مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی اہد کو سلاب کی تباہکاریوں اور اندادی کاروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور سعودی ولی اہد نے ناظرین پاکستان میں سلاب کے درمیان دوران یہ جو قیمتی جانو اور لوگوں کے ذریعہ معاش کے ضیعہ ہوا ہے اس پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کی مدد جاری رکھنے کے یا کے اندہانی کرائی ہے پاکستان اور سعودی عرب نے تباہنائی سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو فروق دینے اور اہم امور پر قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیراعظم اس وقت نیویورک میں موجود ہیں وزیراعظم بلاول بٹو زرداری ان کے ساتھ ہیں آتویر دورہ نیویورک ان کا چل رہا ہے تیسرا جس کا آج روز تھا اس دوران جو کچھ چیدہ چیدہ ملاقاتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو اہم ملاقاتیں تھی دیگر ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں کیا مسروفیات رہی ہیں کن کے لوگوں سے میٹنگز ہوئی ہیں ان میٹنگز کے اندر کیا کیا باتیں کی گئی ہیں اور خاص طور پر یہ تمام باتیں جو ہوئی ہیں پاکستان کے لیے کے سر تک فائدہ مند ہیں اس پر ہمارے پاس ایک ریپورٹ موجود ہے یہ ریپورٹ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پھر میں ساتھ میرے گیسٹ موجود ہوں گے ان سے بات کریں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستترون اجلاس کے موقع پر وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی تیسرے روز بھی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اقوام متحدہ ہیڈکوارٹرز روانگی سے قبل باکروسافٹ کے بانے بلگیٹ سے بھی ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان نے بلگیٹس کو پاکستان میں مسمیاتی تبدیلیوں کے باعث حالیہ بارشوں اور سلاب سے ہونے والے نقصانہ سے آگاہ کیا اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کی صدر نے بھی ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تباہ دلہ خیال کیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں سلاب زدگان کی حالت ازار کو جاگر کرنے اور فاریم داد کی اپیل پر امریکی صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ پاکستان کو سلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے اور ایسے حالات میں سلاب میں بھنسے خواتین اور بچوں کی مدد پر توجہ دینے کی اشہ ضرورت ہے وزیراعظم نے سلاب متاثرین کی آواز بننے پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ انجلینا جولی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ انجلینا جولی اور دوسرے تمام گمنام ہیروز کا سلاب متاثرین کی آواز بننا قابل تحسین ہے دوسرے جانب وزیر خاچہ بلاوال بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کوپ ٹوئنٹی سیون گول میز کانفرنس سے خطاب کرتی ہو کہا کہ موسمیاتی تبدیلی تمام اقوام اور لوگوں کے وجود کے لیے خدرہ ہے عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کی اخراج میں پاکستان کا سب سے کم حصہ ہے پاکستان کو ہیٹ ویو گلیشئرز کے پگلنے خوشکسالی اور طوفانی بارشوں جیسی آفات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان میں سلاب کی حالیہ صورتحال سے عالمی برادری کو مل کر نبٹنا ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دنمارک کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزیر خارجہ نے دنمارک اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات پر توادہ خیال کیا جن میں گزشتہ دہائی کے دوران مسلسل اضافہ ہوا ہے دونوں وزیر خارجہ نے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کیلئے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا بالکل یہ تعاون جاری رہنا چاہیے دونوں جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اب یہ جو تعاون آج کل ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ پاکستانیوں کے لئے اور خاص طور پر جو سیلاب متاثرین ہیں پاکستان کے اندر ان کے لئے کتنا بہتر کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسی پر میں بات کروں گوی حمائیو خان صاحب سے ماہرہ انٹرناشنل افیرز کے ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجودہ نے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم حمائیو صاحب جی اسلام علیکم حمائیو صاحب آپ کیسی ہیں حمدللہ حمائیو صاحب بہت شکریہ ہم نے جوائن کرنے کے لئے اچھا حمائیو صاحب پہلا سوال میرا وہی یا جو میں نے انٹرو میں بھی کہا ہم یقینہ نہ ہیں کہ اس کتاب کی جانب جو وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کل کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی میں چاہوں گے کہ آپ یہ جو تین روز گزر چکے ہیں جن پر ہم نے اپڈیٹڈ رکھا ہے پاکستان ٹیلیویزن کی ویورز کو آپ کی ان تین دنوں پر کیا رائے ہیں یہ جو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ہم وہ حاصل کر پائے ہیں اس سے میری مناد یہ نہیں ہے کہ کوئی فائطہ پر پاکستان کو رقم مل جائے کوئی مدد مل جائے جو ہمارا مقصد تھا جو ہمیں پکچر ایک پیش کرنا تھی پاکستان کے اندر سیٹویشن کی وہ ہم کر پائے ہیں حمائیو صاحب میرے خیال ہے بہت ہی ایک اہم سوال ہے نہ صرف پاکستان کے پوائنٹ ویو سے لیکن گلوبل ساؤت کو جس کو پاکستان اس وقت ریپریزنٹ کر رہا ہے ان ایسنس ریپریزنٹیشن کے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایسا وہ ملک ہے جس نے پچھلے چالیس پچاس سالوں میں جو گلوبل کلائمیٹ سے ریلیٹڈ کٹیسٹرفی جو یہ فیز کر رہا ہے انپریسیڈنٹڈڈ جو یون کے سیکٹری جنرل جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ انیمیجنیبل انپریسیڈنٹڈ تو اس سنس میں میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ایک قدم ہوگا جس میں پاکستان اپنے آپ کو دنیا کے سامنے گلوبل ساؤت کا ایک ریپریزنٹیٹڈ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جو انڈسٹریلائزیشن کے فیز میں گئی اور یہاں پہ انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ اپنی ترقی کی اور بہت کی لیکن اس کا کلائمیٹ کی اوپر جو اثر پڑا اس کا سب سے بڑا نیگٹیف ایفیکٹ جو ہے وہ گلوبل ساؤت پہ پڑا پاکستان پہ پڑا افغانستان پہ پڑا انڈیا پہ پڑا شیلنکا پہ پڑا اور ایفرکا پہ پڑا اور بہت سارے ممالے تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو پرائمیٹسر شباز شریف اور جو پی ڈی ایم کی جو کولیشن گومنٹ ہے انہوں نے بہت ہی اچھا جو ہے اپنا ایک کیس بلٹ اپ کیا سب سے پہلے انہوں نے شہنگائی کوپریشن تنظیم کا ایک جو کانسول آف ہیڈ کا جو وہ ابھی گزرا ہے تاشکند میں اس میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیا اس کے بعد پرائمیٹسر شباز شریف اور ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ لنڈن میں گیا اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ کوین لیزبت جو تھی ان کی جو آخری رسومات تھی اس میں وہ انٹرنیشنل لیڈر سے ملے اور پھر اب جو یونائیڈ نیشن جنرل سیمڈی کا ستر تروان جو اجلاس ہو رہا ہے جس میں کل شباز شریف صاحب اپنا خطاب کریں گے بلاول بٹو زرداری صاحب ایسے ہیڈ اپ فارن منسٹر تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی اللہ کرے کہ شاید ہو جائے اگلا کوئی ایسا کوئی موقع آئے لیکن گیون دیس سرکمسٹانسز اس میں فارن منسٹر شباز شریف پرائم نسٹر شباز شریف اور فارن منسٹر جو ہے ہمارے بلاول بٹو زرداری وید ہماری جو وہ سٹیٹ منسٹر ہیں ہنیر ابانی خار اور پھر مفتہ اسماعیل صاحب اور پھر ہمارے باقی جو منسٹر سے ہماری انفرمیشن منسٹر وہاں پہ دی تو میرا خیال ہے پاکستان کی ریپریزنٹیشن تو تھی اب دنیا کے اندر ہم نے جو بتانا وہ یہ ہے کہ ہماری ایکیڈیمیا ہمارا میڈیا ہمارا سوشل میڈیا ان سب نے مل کے پاکستان کے کیس بیلڈ کرنا ہے گورنمنٹ نے تو کر دیا کیونکہ یہ ایک پہلا موقع تھا جس میں ہم نے جو جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ابھی ہم ریئیبیلیٹیشن فیز میں نہیں آئے اسماعیلی نیڈ ٹو انڈرسٹانڈ کہ یہ پہلا فیز ہے ہمارا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تیس سے چالیس بلین ڈالر کا اور وہ بہت ہی ہم شاید اگلے تین چار مہینوں میں جو جائیں تو ہم پچاس یا ساٹھ بلین ڈالر سے بھی اوپر چلے جائیں تو پاکستان کی جو قوم ہے پاکستان کی جو عام ہے اور پھر دنیا کی ان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان دنیا کی اس کلائمیٹ چینج کی کی واجہ سے ہم پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ گلوبل امیشن کرتے ہیں جو بھی ہمارے اخراجات ہیں لیکن ہمیں اس کا خمیازہ کیا بھگت ہم بہت زیادہ کیا ہے بھگت ہم بہت زیادہ رہے ہیں اچھے ایک اور چیز جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا نقصان کتنا ہوا ہے پاکستان کی کس طرح سے سفر کر رہا ہے کس طرح سے عالمی برادری کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے پاکستان کیا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے وزیر خارجہ نے ہمارے وزیراعظم نے ہمارے جو وفت وہاں پر موجود ہے ان تمام لوگوں نے عالمی برادری کے سامنے رکھ دی ہیں کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کیونکہ ان کا یون جی اے میں یہ پہلا خطاب ہوگا بطور وزیراعظم یہ خطاب کتنا اہم ہوگا اب اور کیا پھر دنیا کو بتانا باقی رہ گیا ہے جس پر کل بات کی جائے گی کیونکہ ان میٹنگز میں کشمیر پر بھی بات ہو گئی ان میٹنگز میں فلسطین کے حوالے سے بھی بات ہو گئی تو جب یہ سائیڈ لائن میٹنگز ہو گئی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو ایک آپ کا خطاب ہوتا ہے وہ کس طرح سے ان میٹنگز سے ہٹ کر ہوتا ہے کیونکہ وہی رانومات ہوتے ہیں جن سے آپ آلیڈی مل چکے ہوتے ہیں یا آگے آپ کی میٹنگز ڈیو ہوتی ہیں تو پھر یہ خطاب کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے گا اچھا اس میں جو ہے نا ایک دو چیزوں کو ڈیفرنشیئٹ کرنا بڑا ضروری ہے کچھ ہمارے ایسے مسائل ہیں جو کہ جوگریفیکلی کوئی سبتر سال سے جو ہیں جس طرح کشمیر کا ہو گیا فلسطین کا ہو گیا یمن کا ہو گیا سیریا کا ہو گیا لیکن جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ایسے مسائل ہیں کیونکہ جو مسئلہ کشمیر کا ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا ہے دنیا اس سے شاید اس طرح ایفیکٹ نہیں ہو رہی جو مسئلہ فلسطین کا ہے اس میں جو ہے وہ ازرائیل اور جو ریسٹ آف دی مسلم ورلڈ وہ ہیں لیکن کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں آپ جو ہے انڈیا کے اندر اگر آپ غلط قسم کی کاربن پالیسیز کی اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ افغانستان پاکستان بنگلہ دیش اس میں اس گلوبل کامن تو اس صورت میں پاکستان پچھلے چند مہینوں میں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے حالات خراب ہوئے ہیں اور پاکستان کو سب سے بڑا ہمارا جو اسٹیمیٹ ہے وہ ہے چالیس سے پچاس یا تیس سے چالیس بلین ڈالر کا ہے آپ کو اگر یاد ہو ہم پچھلے چار پانچ مہینوں میں گفتگو کر رہتے کہ ہمیں آئی ایم ایف ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کا قرضہ دے دے تاکہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو اب ان چار مہینوں میں ہماری اوپر اللہ نہ کرے مدبوہ تو اب آ چکی ہے لیکن جو کٹیسٹفی آئی ہے اس میں چالیس بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے آپ ایک اشاریہ پانچ بلین کی اوپر جو ہے نا پوری دنیا سے قرضہ مانگ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے ان کی اوپر کس قسم کا جو ہے کٹیسٹفی آ چکی ہے اچھا یہ صرف اس موجودہ حکومت پہ نہیں آئی یہ پوری قوم کی اوپر آئی ہے لیکن چونکہ اس وقت ریپیزنٹ ہمیں یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے تو دنیا کے مختلف ممالک اس میں بلاول پٹوز اداری صاحب نے کل ایک ہائی لیول میٹنگ کی جس میں گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو کا جو ہے جو چائنہ نے ایک مہینہ پہلے لانچ کیا تھا میرے خیال ہے وہ بہت ایمیت کا حمل ہے اس میں چائنہ نے دنیا کے مختلف ممالک کو کٹھا کیا کچھ چالیس پچاس کے قریب ہیں جس میں کہا کہ یہ جو دوبل ساؤت ہے ان کو help کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کی جو ہے ریسورس آویلیبل کرنے چاہیے اگلے مہینے کار ٹوئی سیون ہونے لگا ہے ایجیپ شرم شیخ میں اس میں بھی پاکستان کی ریپریز ریپریزنٹیشن is very 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 امپورٹن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں پچھلے مہینے دو میں جو اسمہ پاکستان صفحہ مٹ سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن لیکن اگر ہم نے کلائیمٹ سے لیٹڈ کٹیسٹر فیز کو اڈریس کرنے کے لیے اپنی پوپلیشن کو کنٹرول نہ کیا اپنی جو ہے گووننس کو مینٹین نہ کیا اپنی انوارمنٹل ایجنسیز کو جو ہے گونا کیا تو یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ انڈیا کا جو مزائل ہے یا جو دشت گردی کے مسائل ہیں جتنا بڑا نقصان میں اس سے ہو سکتا ہم تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور جس طرح سے میں آپ بات بھی کر رہے تھے کہ ہم نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمارے وزیراعظم ہوں ہمارے وزیر خارجہ ہوں تمام لوگوں نے آپ تک کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ دیگر دنیا نے اس کو سمجھا بھی ہے کئی سے کوئی پوزیٹیویٹی انداد کے علاوہ بھی آ رہی ہے اس اشیو کو اتنا سنجیدہ لیا جا رہا ہے جتنا یہ سنجیدہ پاکستان کے لیے ہے میرے خیال ہے ابھی بھی جس رسپونس کی ہم توقع کر رہے تھے شاید وہ نہیں ہے لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ابھی ہری ہری جیپان میں آیا اس سے پہلے جو ہے ایک ٹرنیڈو پورٹا ریکو میں آیا اس کے علاوہ جو چائنا کے مقلیف جو جو سوبے ہیں وہاں پہ آیا بالکل دنیا میں کلائمیٹ جینج کی وجہ سے جو کٹیسٹریفی بھائی ہے اس نے شاید یہ مجبور کیا ہے ٹاپ جولن ڈرمپ اور جو پائیڈن کے معاملات ہیں اس کی اوپر زیادہ فکسیٹڈ ہیں پریزیڈن پوٹن اور رشیہ کے جو معاملات ہیں جو کہ غلط ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں انگیو اس میں ہیں اس کے علاوہ انڈیا کی کشمیر کے اندر جو میں تو حیران ہوں کہ یہ ہمارے کس قسم کے لیڈرشیپ میں پرٹیکلل پرائی منیسٹر موڈی کو جو ہے میں مورد الزام سب زیادہ ٹھہراؤں ہوں کہ دنیا کس چیز سے گزر گیا اور انہوں نے اپنی اندروبتہ کا جو ایک کانسپٹ ہے اس کو لے کہاں جائیں گے کہ دنیا نہیں رہی تو اس وقت جو میں واتر کنزرویشن نہیں کی اگر آئندہ آنے والے تین یا چار سالوں میں تو ہمیں ایک ڈراؤٹ کی کنڈیشن آئے گی آئندہ آنے والے پاچھوے سال میں تو دوسری طرف سلاب ہیں تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کیا گیا تو آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں ہم پاکستان کے اندر کہت کسی بھی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے خوش سالی کا بھی ہم سامنا کر رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان موسمیات تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں لیکن بات ہوئی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہم سمجھات ہو رہے ہیں لیکن اہم ہے ہمائیوں صاحب ہم سب کے لئے بہت شکریہ ہمائیوں خان صاحب آپ موجود تھے انٹرنانشنل افیرز پہ بڑی اگہری نگاہ رکھتے ہیں ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ کل وزیراعظم کے خطاب میں کیا کچھ اہم باتیں کی جا سکتی ہیں وہ پاکستان کے لئے کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں پروگرام ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ملتے ہیں دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کر آئیں فریاد سنیں ہم درد بنیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کی مدد کے لئے آگے آئیں ابھی فنڈ لکھ کر ڈبل نائن ڈبل نائن بر ایس ایس کریں اور دس روپے اتیہ کریں یا اپنے اتیات وزیراعظم فلڈ ولی فنڈ اکانٹ میں جمع کر آئیں حکومت پاکستان ویلکم باک جی اور پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو ایس اے آئی ڈ کی یعنی یو ایس ایڈ جسے ہم جانتے ہیں پاکستان کی خواتین کو باقتیار بنانے کے لئے اس کے زیرے احتمام مختلف پروگرام پاکستان میں جاری ہیں پاکستانی خواتین کو یو ایس اے آئی ڈ اور ہائر ایڈوکیشن کے تعاون سے ویمن لیڈرشپ ڈبلیپمنٹ کی ماسٹر ٹریننگ بھی کروائی جا رہی ہے یو ایس کیس پروگرام کا مقصد جو ہے ناظرین متعلیم اداروں اور تینک ٹینک سے تارک رکھنے والی جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو پیش آورانہ ترقی کی تربیت اور رہنمائی پرہام کرنا تھا تاکہ فیصلہ سازی اور ترقی کے لیے جو ضروری مہارتیں ہیں وہ حاصل کی جا سکیں مستقبل کی خواتین کی رہنمائی کے لیے کیڈر بھی تیار کیا جا سکے اچھا ناظرین چند روز قبل پاکستانی جو پچیس خواتین ہیں انہوں نے امریکہ سے ویمن لیڈرشپ ڈیولپنٹ کی ماسٹر ٹریننگ حاصل کی ہے اب یہ خواتین پاکستان میں اپنے تجربے اور علم کی بدولت دوسری جو پاکستانی خواتین ہیں ان کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہوں گی اور یہ کردار ہم دیکھ بھی رہے ہوں گے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان خواتین کو اس پروگرام کے پہت اس قابل بنایا جائے کہ وہ بہتر فیصلہ سازی کر سکیں اور اپنے ساتھ جو آنے والی نسلے ہیں ان کا مستقبل بھی بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکیں امریکی سفارت کانہ اسلامباد اور پاک امریکہ ویمن کاؤنسل نے گزشتہ ہفتے ٹیکسس اے این ایم انیورسٹی اور یو ایس چیمبر اف کامرس امریکہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے اشترات سے ناظرین پاکستان فیوچر آف ویمن این ورک انیشیئیٹیو کا آغاز کیا ہے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ خواتین کو با اختیار بنانا تعلیم کی فراہمی کرنا اور ساتھ ساتھ ملازمت کے مواقع فراہم کرنا بھی ہے ناظرین یہ جو ویمن لیڈرشپ ہے یہ کیا ہے اس میں کون سی خواتین حصہ لے سکتی ہیں کیا میار ہے اس ٹریننگ کا یہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس سب بارے میں جاننے کے لیے ڈاکٹر حفظہ جمشید صاحبہ جو کہ سماجی کارکون ہیں اور خاص طور پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود خواتین کے لیے ایسی خواتین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے تو ڈاکٹر حفظہ جمشید صاحبہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ میم آواز آ رہی ہے آپ تک کوشش کریں جی کہ اگر ویڈیو لنک پر نہیں ہماری بات ہو پا رہی ہے کچھ پرابلم آ رہا ہے تو ہم آوڈیو پر ہی میم حفظہ سے بات کر سکیں آچہ میم حفظہ کے بارے میں ویڈیو لنک پر ہیں حفظہ صاحبہ آپ سن سکتی ہے مجھے ہفظہ صاحبہ بھی آپ کے آواز آ رہی ہے بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے میرے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے حفظہ صاحبہ پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ جو پاکستانی خواتین کے لیے آپ اتنی ساری ایفرٹ کر رہی ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے لیے ظاہر ہے آپ کی یہ ساری کی ساری ایفرٹ ہے کیونکہ یہ ساری خواتین جو باہر گئی ہیں پاکستان کے اندر مختلف شبوں میں اور ظاہر ہے وہ اس طرح سے پاکستانی عوام کی خدمت کر رہی ہوں گی تو کس طرح سے آپ یہ پاسیبل بنا رہی ہیں کس طرح سے آپ کا اشتراک ہوا ہے امریکہ کس پروگرام کے ساتھ اور کیا ایسی ٹریننگ ہے جو آپ ان خواتین کو دلا رہی ہیں امریکہ کے اندر بہت 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 پہلے تو آپ کو کہ آپ نے اسیس کو اس طرح کے پروگرام میں لے کے آئے کیونکہ ہمارے ہاتھ رہاں جو بھومن امپاور مین اور گومن لیڈرشیپ کی اوپر بہت زیادہ کام میں ہوتا میں اگر ویڈ ریسپیکٹ ٹو اس پروگرام کی آپ کو اگر بات کروں تو میں بزاتے خود ایک انجینئر ہوں اور پاکستان میں آپ کو بتاہدر انجینئرنگ میں خواتین کام پائی جاتی ہیں اور میں ٹیک سٹائل انجینئر ہوں اس میں اور بھی کام پائی جاتی ہیں اور تو اس کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر میں جب اپنے دارے میں بھی کام کر رہی تھی انڈرسٹی میں بھی کام کر رہی تھی تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ بہت ساری ایسی ٹکنیکس ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا جو ہم اپنی بیسک سٹیڈیز کر رہے ہیں تو مختلف قسم جو پورسز آتے رہے جیسے اب آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا is very active اور بہت سارے آن لائن بھی اس طرح کے کورسز اگزیس کرتے ہیں پھر میں نے اپنی پی ایش ڈی جو ہے وہ یورپ سے کی ہے سو اس کے دوران بھی میرا کافی زیادہ مختلف جگہوں کے اوپر کانفرسز میں اور اور جگہوں پر جانا رہا ہے سو ایک آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے میں ہمیشہ بلیف کرتی ہوں کہ جب آپ موگ اراؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کچھ نیا ضرور سکھیں اسی طرح سے ہی مجھے لگا کہ with the passage of time ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی ایمپسائز کریں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں نہ ہی ایک ادارہ ہے جس میں پھر شہین صاحبہ اس کو ہیٹ کرتی ہیں جو کہ بیسکلی نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایڈوکیشن ہے اس کے اندر ایک ہم نے ٹریننگ کی تھی وومن لیڈرشپ تھی جو کہ بیسکلی بریٹش کانسل نے کرائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کہلیں کہ اس کے اندر مجھے اور زیادہ انٹرسٹ آیا کیونکہ میں خود بھی اسٹم لیڈرشپ رول میں کام کر رہی ہوں اپنے ادارے میں ایزا ڈریکٹر ڈیڈیوئل سٹیڈیز جو بسکلی ماسٹرز اور پی ایڈیز کے پروگرام اس کو دیکھنے ہیں اور ایم پر پاک کی آواز جو ہے وہ تھوڑی بریک ہو رہی ہے ہم آپ کو صحیح سے سننی پا رہے ہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ سے ابھی جو سوال میں کر رہی ہوں اسی دوران اگر آپ کی آوڈیو بہتر ہو جاتی ہے تو ہم آپ سے بات کر لیں گے سوال میرا حفظہ صاحبہ یہ کہ یہ جو ٹریننگ ہے بیسکلی جس کے جس حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں جس اور جس سلسلے میں ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے وہ یو ایس اے آئی ڈی اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے ہو رہی ہے اس وقت بہت ساری خواتین آپ کو سن رہی ہیں جو بہت مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہی ہیں جو میری جیسی خواتین ہیں جو میڈیا کے اندر کام کر رہی ہیں جو ہمائی ڈاکٹرز ہیں جو ہمائی ٹیچرز ہیں ان کے لیے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پروگرام کس طرح سے کام کرتا ہے آپ ان خواتین کو کس طرح سے چنتی ہیں کیا یہ موقع جو ہے یہ ہر سال دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد دیا جاتا ہے کہ آپ پچیس خواتین کو یہاں سے لے کر جاتی ہیں اور ان کو پہ باہر سے ٹریننگ دلواتی ہیں اور جب یہ خواتین واپس آتی ہیں تو کس طرح سے یہ بہتر انداز میں پرفارم کر پاتی ہیں اپنے شعبوں کے اندر حفظہ صاحبہ جی بیسیکلی یہ جو پروگرام ہے یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جو ہے سٹیٹ ان کے تعاون سے ہے اور یہ دو سال کا پروگرام تھا جس کے اندر ویزیٹنگ انٹرنیشنل پروگرام یو ایس کی ایجنسی ہے اور میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی کے تعاون سے یہ دو سال کا ایک پانٹ تھا جس میں وہ پاکستان سے ٹونٹی فائی فیمیلز کو انہوں نے اس کے لیے اپنا ایک ان کا پورا سسٹم تھا جس میں انہوں نے ہائر ایڈیوٹی کمیشن سے ہمارا ڈیٹا لیا ہم سے بھی کچھ انٹرویوز ہوئے آن لائن اور اس کے بعد فائنلی انہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو چھنا کیونکہ اس کے اندر ان کے پاس جو ڈیٹا آیا تھا وہ کافی ساری خواتین تھا اور ابھی یہ پروگرام ختم نہیں ہوا اس کا ایک حصہ بھی ہے کہ ابھی ابھی کچھ عرصے میں ایک اطلاع اس کا آئے گا جس میں سیمپی فائی فیمیلز کو آل لیا جائے گا اور وہ ہوں گی جو کہ ابھی بہت ہائر مینجمنٹ کے اندر نہیں کام کر رہی ہیں کہ الیئر مینجمنٹ کی اپنے طائر میں تو ان کے لیے جو ہے وہ ماسٹر ٹرینر کے طور پہ جو پچھیس خواتین دینی تھی وہ ایزا ٹرینر کے طور پہ کام کریں گی اور میشیکن سٹیٹ یونیورسٹی اور وزیٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل کے لوگ جو ہیں وہ سپتمبر میں اگلے سال دو ہزار تیئیس میں آئیں گے جس کے اندر ایک کولیکٹیف ایفرٹ دیکھی جائے گی کہ آیا اس کا اس ایفرٹ کا فائدہ کیا ہوا جو بیسی کنسپٹ ہے اس ایفرٹ سو بیس کے قریب یونیورسٹیز اگزیس کرتی ہیں اگر میں پبلک سیکچر اس میں بات کروں اور ان کے اندر ہمارے ہاں وومن کی جو پرسنل ایجا وہ بہت کم ہے اور اسی طرح سے اگر میں ہائر مینجمنٹ ٹائر میں بات کروں یونیورسٹیز کے میں ادر دین وومن یونیورسٹیز کی بات کریں اس کے اندر بہت کم آپ کو اس طرح ملے گا اس پروگرام کا بیسک پرپس یہی تھا کہ جو وومنز ہائر ایجوکشن میں کسی سینئر مینجمنٹ پر کام پیرنگ ہے ان کو مزید تیار کیا جائے فور ہائر پوسٹ کے لیے فور وی سی ار ادر پوسٹ کے لیے ٹھیک ہے اچھا حفظ صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس کو اور الیبریٹ کر سکیں مجھے بتا سکیں بہت ساری خواتین جو اس سن رہی ہیں جو اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتی ہیں پاٹسپیٹ کرنا چاہتی ہیں طریقہ کار اس کا کیا ہے کسی ان کو ویب سائٹ پر جانا ہے کس طرح سے اس پروگرام کے اندر شامل ہونا ہے جس طرح سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری ڈاکٹرز آپ کو سن رہی ہیں بہت ساری ایسی بچیاں جنہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہے اب وہ امریکہ جانا چاہتی ہیں وہاں سے مزید ٹریننگ لینا چاہتی ہیں پاکستان واپس آ کر اپنے لوگوں کو بہتر انداز میں سرف کرنا چاہتی ہیں تو کیا کوئی ان کی ویب سائٹ ہے کوئی آپ کو فارم داؤنلوڈ کرنا ہے کس طری سے آپ کو اپلائے کرنا اس پروگرام کے لئے جی بیسیکلی تو یہ مختلف پروگرام ہیں جو یو ایس فنڈیٹ پوجیکٹس میں آتے ہیں اس میں سے یہ ایک پروگرام ہے اگر کوئی اس پروگرام میں اپلائے کرنا چاہتا ہے تو یہ بیسیکلی ان کی ایک ایک آفیشل آل کی جو ہائر ایڈیویشن کمیشن کے تھو پاکستان میں آئی تھی ویسے اگر آپ اس کو ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ دیکھنا چاہیں تو بی آئی پی پی کی اگر جائیں گی تو آپ کو اس میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک پیج بھی مل جائے گا اس کا اور ٹویٹر کے اوپر بھی اس کا پیج ہے سو اس کے اوپر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے آہ لیکن یہ جو کال ہے یہ ایک آفیشل پروسیجر سے آتی ہے عام طور پر یو ایس فنڈیٹ کی وہ ضرور کسی نہ کسی گورنمنٹ کے محکمے کو ساتھ شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو ڈیٹا ہے ہائر ایڈوکشن کمیشن سے ہی لیا ہم خواتین کا اور اس میں سے انہوں نے جو خواتین کو چوز کیا ان کے ساتھ پھر ہمیں انہوں نے کچھ ایک فارم دیا ایک پرپس او سٹیٹمنٹ بھی کہ اس کو آپ نے فل کر کے اور ہمارے ساتھ شیئر کریں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد دو سو کے قریب خواتین کو لیا اس میں سے انہوں نے ٹوٹل پچیس خواتین کو فائلل کیا اس میں دو ہفتے کی ٹریننگ کے لیے گئے تھی جس میں لیڈرشپ اور اور مختلف میری خواہش تھی میں آپ سے مزید گفتگو کرتی لیکن چونکہ آپ کے آوڈیو میں اتنی ڈسٹرشن اور بلکل ہم آپ کو سننی پا رہے ہیں بار بار آپ کی آوڈیو جو ہے وہ بریک بھی ہو رہی ہے ویڈیو لنک میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں لیکن خیر جتنی بات آپ سے ہوئی ہے بہت سارا کچھ ہماری جو بچیاں ہیں ہماری جو خواتین ہیں جو مختلف شبوں کے اندر کام کر رہی ہیں باہر کے ممالک جانا چاہتی ہیں ٹریننگ دینا چاہتی ہیں بہتر طریقے میں پاپس آ کر پاکستان کو سرف کرنا چاہتی ہیں ان کو سیکھنے کو جاننے کو بہت کچھ ملا ہوگا بات چکے ڈاکٹر حفظہ جمشید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھی ہی سماجی کارکن ہے ہمیں آگاہ کر رہی تھی کہ پاکستان اور خاص پاکستان کے جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے وہ کس طرح سے امریکہ کے اس یو ایس اے آئی ڈی جس کو یو ایس ایڈ کے طور پر ہم جانتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ مل کر پاکستان کی خواتین کو تربیت کے لیے مختلف شبوں کے اندر پاکستان سے باہر لے کر جاتا ہے وہاں ان کو تربیت دی جاتی ہے دو سال کا ہی پروگرام ہوتا ہے اگر آپ میں سے اس وقت کوئی خاتم مجھے سن رہی ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں اپلائے کرنا چاہتی ہیں میں موضہ نے آپ کو ایڈریس بھی بتا دیا ہے کس فیس بوٹ پی بک پیچ پر آپ کو جانا ہے کس طرح سے آپ کو اپلائے کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو اور ہمیں سمجھا رہی تھی بتا رہی تھی آگے بر جاتے ہیں پروگرام میں اور ایک بار پھر سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا کی نظرین کرونا وبا کا زور جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد اگر ہم بات کریں امریکی شہریت حاصل کرنے والے تارکینیں وطن کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے امریکی میکمہ جو ہے ہوم لیند سیکیروٹی اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے بتایا اس میں یہ گیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں آٹھ لاکھ چار ہزار افراد کو امریکی شہریت دی گئی جو دو ہزار بیس کے مقابلے میں تیس فیصد زیادہ ہے جنگ سے تائنگ آئے افراد ہوں یا بہتر مستقبل کی تلاش میں امریکہ کا رکھ کرنے والے ہوں دنیا کے مختلف حصوں سے آئے تارکینیں وطن اور مہاجرین کے لیے امریکی شہریت کا حصول کئی وجوہات کے بنا پر زندگی کا ایک بہت اہم سنگے میں سمجھ جاتا ہے لیسے ان امریکی شہریت حاصل کرنے والوں کو کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ افراد نے امریکہ کا رکھ کیا ہے اور امریکی شہریت حاصل کرنے کا طریقہ کار آخر ہے کیا جس کے لیے پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں آکے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری خواہشات لے کر امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط لوگوں کے ایجنٹس کے حتے چڑھ جاتے ہیں اور بہت بار ہم نے اسی پروگرام کے اندر آپ کو آگاہ بھی کیا ہے کہ کس طرح اس ان کی جان لے لی جاتی ہے ان ایجنٹس کے ہاتھوں تو یہ ساری چیزیں کلیر کرنے کے لیے کہ اصل میں پروسس ہے کیا یہ ایجنٹس لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں اور پھر وہ پرابلمز کیا ہیں جن کے وجہ سے لوگ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں امریکہ جانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے ایک پیکج میں سموئی ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کورونا کی عالمی وبا کا زور ٹوٹنے کے بعد امریکی شہریت حاصل کرنے والے تاریخین وطن کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ادارے کے جاری کردہ آداز و شمار کے مطابق سن دوہزار بیس میں چھ لاکھ اٹھائیس ہزار افراد کو امریکی شہریت دی گئی تھی جبکہ سن دوہزار اکیس میں شہریت حاصل کرنے والے افراد کی تعداد آٹھ لاکھ چار ہزار افراد تک پہنچ گئی ادارے کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران اس تعداد میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے رپورٹ میں اس بات پر بھی روشن ڈالی گئی ہے کہ چونکہ مارچ سن دوہزار بیس سے جون دوہزار بیس تک کورونا وبا کا پھیلا اور روکنے کے لیے سخت پابندیاں آئیت تھی اس وجہ سے شہریت دینے کے عمل میں خلل پڑا جو کہ شہریت حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا ایک سبب ہے جنگ زدہ علاقوں کے پناہ گزین ہوں یا بہتر زندگی کی تلاش کے لیے امریکہ کا رکھ کرنے والے افراد دنیا کے مختلف حصوں سے آئے تارکین وطن اور مہاجرین کے لیے امریکی شہریت کا حصول کئی وجوہات کی بنا پر زندگی کا ایک اہم سنگی میل سمجھا جاتا ہے لیکن امریکی شہریت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں اس کے لیے کئی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے امریکی شہریت کے درخواست دہندگان کو ایک امتحان بھی باز کرنا ہوتا ہے جس کے سیکشن میں سو سوالات ہوتی ہیں ان میں سے دس سوالات امیگریشن افسر کے ذریعے زبانی طور پر پوچھے جاتے ہیں درخواست دہندگان کو ان میں سے کم از کم چھے کا درست جواب دینا لازم ہے امریکی شہری بننے کے لیے زیادہ تر قانونی طور پر مستقل رہائشیوں یعنی گرین کارڈ رکھنے والے تاریکین وطن کو پانچ سال تک امریکہ میں رہنا ہوتا ہے اور اگر تاریکین وطن امریکی شہری سے شادی کر کے شہریت کے لیے درخواست دے تو عام طور پر صرف تین سال انتظار کرنا پڑتا ہے زیادہ تر کیسز میں گرین کارڈ امریکی شہری بننے کی جانب ضروری اور پہلا قدم ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں موجود ایک کروڑ اکتیس لاکھ گرین کارڈ ہولڈرز میں سے بانوے لاکھ شہریت حاصل کرنے کے اہل ہیں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سن دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ امریکی شہری بننے والے افراد کا تعلق جن دس ممالک سے ہے ان میں میکسیکو، بھارت، فلیپائن، کیوبا، چین، ڈومینکن رپبلک، ویتنام، جمائیکہ، ایل سلوڑور اور کولمبیا شامل ہیں جبکہ کیلیفورنیا، فلوریڈا اور نیو یورک وہ مقامات ہیں جہاں سب سے زیادہ تعداد میں تاریکین وطن یا مہاجرین کے طور پر آئی افراد مقیم ہیں ہر سال امریکہ میں یوم شہریت کے موقع پر امریکی شہریت حاصل کرنے والوں کے لیے ملک بھر میں تقریبات کائنہ فاتھ کر کے ان کا خیر مقنم کیا جاتا ہے بلکل جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے اس پروگرام کے اندر کہ اس وقت دنیا بھر میں ہر چار سیکنڈ کے دوران ایک ہلاکت جو ہے وہ بھوکی وجہ سے ہو رہی ہے ہر چار سیکنڈ کے بعد ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ جتنے چار چار سیکنڈ گزر چکے ہیں اس میں کوئی ایک پرد جو ہے ہر چار سیکنڈ کے بعد اپنی جان گوارہ ہے کس وجہ سے گوارہ ہے؟ بھوکا ہونے کے وجہ سے گوارہ ہے خوراک نہ ہونے کے وجہ سے گوارہ ہے دو سوہ سے زیادہ جو انجیوز ہیں انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اس رپورٹ میں ہی انکشاف کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کے نام کھلے ختمے بھوک کے بہران کے خاتمے کے لیے بنور اقوامی اقدامات پر زور دیا گیا ہے آکسپین اور سیف دی چلڈرن سمیت پچھتر ممالک سے تعلق اکنے والی دو سو اور تیس انجیوز نے ختمے کہا کہ دنیا بھر میں چاند تیس کروڑ پچاس لاکھ اپرات کو خوراک دستیاب نہیں ہے اس بارے میں ہمارے پاس ایک پیکیج ہے آپ کو دکھا رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا بھر کی سماجی تنظیموں کی جانب سے کھلا خط جاری کیا ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہر چار سیکنڈ میں ایک شخص بھوک سے مر جاتا ہے مجموعی طور پر روزانہ انیس ہزار سات سو افراد بھوک کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں سماجی تنظیموں نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں چونتیس کروڑ پچاس لاکھ افراد کو بھوک کا سامنا ہے اقوام متحدہ کے نام لکھے گئے خط میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ بھوک کا بڑھتا ہوا عالمی بہران ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن عالمی اقلامات کیے جائیں کیونکہ دنیا میں بھوکے افراد کی تعداد سن 2019 کے مقابلے میں دگنی ہو چکی ہے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کے سربراہ مارجن گریفٹس نے بتایا کہ سومالیا میں خوراک کا بہران خطرے کی جانب پڑھ رہا ہے سومالیا میں قہد آئے گا لیکن یہ خطرہ صرف سومالیا تک ہی محدود نہیں ہے شمال مشقی نائجیریا میں تنازیات کی وجہ سے خوراک کا بہران ہے یونوی سودان کی ساٹھ پیسد آبادی کو خوراک کے بہران اور بھوک کا سامنا ہے اقوانستان میں امدادی اور معاشی سرگرمیاں انتہائی محدود ہیں جس سے قہد کا خطرہ ہر آنے والے لمحے میں قریب سے قریب تر ہو رہا ہے یمن میں ہر دس میں سے چھ افراد شدید غزائی ادم تحفظ کا شکار ہیں مجموعی طور پر اس وقت پینتالیس ممالک میں پانچ کروڑ افراد غزائی قلد کی صورتحال سے آگے بڑھ کر قہد کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط کے دستخط کنندگان میں شامل ارکان کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ذرات اور خوراک کی پیداوار سے متعلق متعارف کرائی گئی تمام ٹیکنولوجیز کے باوجود ہم اکیسویں صدی میں بھی قہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں خوراک اور قہد روکنے کے لیے تبویل مدتی بنیاد پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے دوسری جانب فیڈبیک ای یو نامی اداری کی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یورپی یونین میں ہر سال پندرہ کروڑ تیس لاکھ ٹن خوراک ضائع کر دی جاتی ہے جو کہ یورپ میں درامت کی جانے والی خوراک سے گیر کروڑ ٹن زیادہ ہے ادارے کی تحقیق کے مطابق نو کروڑ ٹن خوراک پروڈکشن کے دوران زائع ہوتی ہے جو گھروں میں زائع کی جانے والی خوراک سے تین گنا زیادہ ہے جبکہ مجموعی طور پر یورپی یونین کی بیس فیصد خوراک ہر سال دائے ہو جاتی ہے جس کی مالیت ایک سو تین تالیس ارب یورو بنتی ہے اقباب متحدہ کے غریب اور انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے آلیور ڈے شٹر کے مطابق تاریخی طور پر خوراک کا زیان بہت عام ہے خوراک کے زیان کو کم کرنا مہنگا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ خوراک کی فروغ سے منافع ہوتا ہے تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ اس وقت جب ایشیائے خوردونوش کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں یہ بات دنگ کر دینے والی ہے کہ یورپی یونین میں ہر سال درامت کی جانے والی مردار سے زیادہ خوراک پھینک دی جاتی ہے ماہرین نے تجویز دی کہ یورپی یونین خوراک کے زیان کی لوگ تھام کر کے پوٹ سیکیورٹی کو بہتر بنا سکتی ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی آج کے لیے اتنا ہی کل دوبارہ ملیں گے اللہ انہی کے بانے